دیکھو لاسٹ میں اپنے جو ٹاپک کیا تھا وہ تھا ڈالتنس ایٹمک تھیوری ٹھیک ہے تو ڈالتنس ایٹمک تھیوری کے بعد میں آپ کے سٹارٹ ہوتا ہے ایٹم کے بارے میں ایٹم کے سیمبلز کے بارے میں سائن جو بھی ہے یوز کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو ویلنسیز جو انہوں نے بیسک کے اندر پڑی ان ویلنسیز پکھوا دیتا ہوں کتنی ویلنسی کسی کی پلس کس کی ون ہوتی ہے ان کو آپ کو یاد کرنا ہے جب تک یہ چیپٹر کمپیٹ ہوگا اس کے لاشٹ کے اندر آتے ہیں کیمیکل فارمولا بنانے اور کیمیکل فارمولا بنانے کی جو ایپورٹنس ہے بہت زیادہ ہوتی ہے دیکھو ٹینتھ کلاس میں تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے جتنی بھی کیمیکل ریکشنز آپ لوگ پڑھیں گے ٹینتھ کلاس کے اندر وہ ساری کی ساری ٹینتھ کلاس میں کیمیکل ریکشنز سب سے پہلے تب صحیح ہوں گی جب آپ کی کیمیکل فارمولا کو بنانے ہی بیچ میں ہے ٹاپک کرانے کا ریزن پہلے اس لیے کہ آپ کو اچھے سے یاد کرنو اس کو جب تک یہ چیپٹر کمپیٹ ہوگا آپ کو ساری ویلنسیز یاد ہو جائیں گے اور ایٹمیک ماس یاد ہو جائیں گے ایٹمیک ماس یاد ہونے کے بعد میں پھر کیمیکل فارمولا اور مولیکل اور ماس نکانے میں آپ کو آگئے تو چیپٹر کے لاسٹر کور ہو جائے گا اور پھر آپ کا ٹیسٹ لے لیں گے اتنے ساتھ میں بیچ میں اس کے بعد میں جتنے آپ یاد کرو گے تو چیپٹر کمپیٹ ہو جائیں گے ٹک ہے لاشتر بچے کا مولکم سٹ وہ اس سیشن کا آپ کی کئی لوگوں کے آئی نہیں رہے لیکن پھر آپ نے کریں گے مولکم سٹ تو دیکھو کیمیکل فارمٹ کیوں ایمپویٹنٹ ہے سنگا دیکھو ویسے پہ بیسی کا بتایا تھا جیسے کمپاؤنڈ ہے میں اسی سیل بنتا ہے لیکن اگر اسی سیل کے ساتھ میں مگنیشم کلویر بنانے کی کوشش کروں تو مگنیشم کلویر بنتا ہے یہ فرق ہے ان دونوں کی اندار ہے کلوریٹ کے ساتھ میں سوڈیم جڑ رہا ہے منون دونوں لیکن یہاں پر کلوریٹ کلوریٹ جو آپ نے اپنے ڈو چاہیے اور مگنیشم کارنے کو صرف ایک چاہیے ہوتا ہے ریزن کیا ہے ایمپویٹنٹ کیا ہے فارمولا کیوں ملانا جاروری ہے ٹینتھ کلاس میں ہی آئے گا ساری ریکشنٹ آپ کی غلط ہو جائیں گے اگر آپ کو فارمولا بنانا نہیں آئے جیسے اگزامپل کے لئے سوڈیم نے ریکشن کری کس کے ساتھ میں کوپر سلپیٹ کے ساتھ ٹھیک ہے ایک سیمپل ڈسپیسمنٹ ریکشن نکھ رہو آپ کو ابھی پر سنگانے کے لئے تو سوڈیم سلپیٹ کے ساتھ میں باند بنائے گا اور کہے گا آپ کو کس کوپر کو باہر نکال دو تو سوڈیم کو سلپیٹ کے ساتھ جوڑ دو تو ہم لوگ جنرلی کیا کریں گے سیدھا سیدھا سوڈیم پہلے سوڈیم تھا کوپر سلپیٹ تھا کوپر سلپیٹ سوڈیم سلپیٹ کے ساتھ جوڑے گا تو کیا بانائیں گے سوڈیم سلپیٹ اب جنرل ہی تو یہ بننا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا کیوں کیونکہ سوڈیم جو سلپیٹ کے ساتھ جوڑے گا تو ہم وہ کیمکل فارمولا کے ساتھ سے بانانا پڑے گا یعنی کی سوڈیم ہمارے یہاں پر دو لگیں گے اور سلپیٹ ایک چوڑے گا کیونکہ سلپیٹ کے اوپر چارٹ ہوتا ہے اور سوڈیم کے اوپر پلاس مار ہوتا ہے اب یہ ریکشن صحیح ہوگی اگر آپ نے سیدھا لکھ دیا تو ریکشن آپ کی غلط ہو جائے گی پورا مارس آپ کا کٹ جائے گا تو ٹینتھ کلاس میں تو کام آئے گا نائنتھ کلاس میں کیا جروری ہے جیسے اگزامپل آپ کو بولا گیا سوڈیم اور سلپیٹ کا مولیکنل ماس نکال لیں تو مولیکنل ماس نکال لیں سب سے پہلے اس کا کیمیکنل فارملا سری تب ہی ہمیں پتہ چلے گا کتنے سوڈیم ہیں ان کا ماس لکھنا ہے کتنے سلپر ہے کتنے اوکس 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 ایٹمیک ماس آپ کو بتائیے 20 ایلیمنٹس تک آپ کو یاد کرنا ہے اور 2-4 ایلیمنٹس اوپر ہیں ان کو یاد کرنا ہے پھر سیکھنے مولیکنل ماس لکھانے آج کا جو ٹوپک ہے کیمیکنل فارمولا لگانا آپ کو آنا چاہیے ٹھیک ہے تو سوڈیم سنفیت ہے تو سوڈیم اگر آپ نے ایسی لیو دیا سوڈیم اور سنفیت تو غلط ہو جائے گا پھر اگر فارمولا غلط بنا تو اومی نمبر آف ایٹمس بھی صحیح نہیں ملے گی اور نمبر آف ایٹمس بھی صحیح نہیں ملے گی تو مولیکنل ماس سے ایکل بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم کو سب سے پہلے کیا جبوری ہے کیمیکنل فارمولا آنا چاہیے بلکل صحیح صحیح ٹھیک ہے تو دھیان دے کیمیکنل فارمولا بنانے کے لیے آپ کو دوشی نہیں کرنا فیلنسیز یاد کرنی ہے اور اس کے بعد میں اس کو پاولو کرنا ہے سٹیپس کو دیکھو سب سے پہلے جیسے مان لیجئے کوئی فارمولا آپ کو بنانا دیں سوڈیم کلورائید سب سے سلپل سے سٹارٹ کرتے ہیں اور روم سے کے بعد میں اپنے دیکھتے جائیں گے سوڈیم کلورائید جو نام ہے سوڈیم کے نیچے سوڈیم کا سیمبل لکھا اور یہ چارج پلس ون مینشن کرو نہ کرو کلورائید اب اس کا چارج اس کو اس کے پیر میں لے جانا ہے اس کے چارج کو اس کے پیر میں لے جانا ہے کیسے دیکھو سوڈیم پیر میں لے آئے اور سی ایل اس کا چارج کیا ہے ون اس کے پیر میں لے جانا ہے ون ون نکال لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کمپاؤنڈ ون کے آپ کے سامنے آگیا کیا ایل اے سی ایل اس طرح سے آپ کو فارمولا ہوں لیکن اس کے لئے ویلنسی آپ کو یاد ہونی چاہیئے پہلی تو اگر ون ون ہو تو اس کو نہیں لکھتے ہیں ویسے ہی سیم اگر ٹو ٹو ہو ٹو ٹو جیسے ایکزامپل فارمولا ہے کیلشیم کاربونیٹ کیلشیم کاربونیٹ کیلشیم کاربونیٹ کیلشیم کے نیچے اس کا ویلنسی لکھو دیکھو دیرے دیرے آپ کو یاد ہو جائے گا اب بھی لیکن آپ کو شروعات میں یہ کرنا پڑے گا فارمولا میں پرفیٹ ہونے کے لئے دونوں کی ویلنسی پرس ٹو ٹو تو دو اس کے پیانے بھی آئے گا اور دو اس کے پیانے بھی آئے گا یہ اپنے کو کرنا چلو اس سے پہلے بتانے سے پہلے آپ کو ایک سیمپل وہ بتاتا ہوں کیلشیم اوکسائل لے بھی اوکسائل سنگل ایٹم ہے اس لئے پہلے سنگل ایٹم کارنا دے گئے تو کیلشیم جو ہے پلس ٹو اور اوکسائل او مائنس ٹو ویلنسی کی تینشیم مطور ابھی آپ کو لکھاؤں گا آپ کو یاد ہو جائے گی کیلشیم کا کیا ہوتا ہے ابھی دیکھو دو اس کے پیانے بھی آئے گا دو اس کے پیار میں آئے گا لیکن دو سے دو کینسل ہو جائے گا سیمپل ہو جائے گا دونوں پیار میں آئیں گے لیکن اس کو سیمپل کر دے گے ون کر دے گے تو کیا بنے گا دیکھو دو دو ہوں تو کینسل ہو جائیں گے ون ون ہی آئے گا کیلشیم اوکسائل کا چلو کیا ہوں اگر بیلنسی ایک کی پلس ون ایک کی تو دیکھو جیسے کی کیلشیم 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 ہوتا ہے کیلشیم ہوتا ہے کیلشیم ہوتا ہے کیلشیم ہے ریٹ تو اس کے پیار میں دیکھو کیا لکھیں گے مطلب 1 یہاں آجائے گا 2 یہاں آجائے گا تو دیکھو c a calcium calcium کے لیچے آئے گا 1 لگانے کی ضرورت نہیں ہے c l کے بعد میں آئے گا 2 تو لگا دو کہاں پہر میں c a c l 2 ایسے یاد کریں گے ٹھیک ہے سر تو فورمولا بن گیا calcium لائٹ کا c a c l دہتے دہتے آپ لوگ سکھ جاؤ گے ابھی ایک بر آپ کو بنانا پڑے گا چلو next کیا ہو یہ تو سر single item single item تھا c l لیکن کیا ہو اگر یہاں پر multiple atoms ہو یعنی کی poly atoms دیکھو جیسے اسی کو بناتے ہیں calcium hydroxide ٹھیک ہے calcium hydroxide کیا کریں گے دیکھو valency acid c a plus 2 اوکے اور hydroxide کو کیسے لکھیں گے 4 h minus 1 oxygen اور hydrogen یہاں پر دو atoms ہیں یعنی this is a poly atom ٹھیک ہے diatomic ion ڈھیک ہے اگر آپ نے ایسے لکھ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ hydrogen سب دو ایٹم ہے oxygen ون ایٹم جب بھی poly ایٹم 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 ہو اسی بھی آپ کے ایٹم کے اندر تو اس میں ہم کیا کریں گے سب سے پہلے bracket لگائیں گے اور bracket کے اندر اس پورے آئین کو لکھتے ہیں یعنی کہ OH ہمارے پاس میں دو ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کیا لگانا ہے OH لگانا یہ بن گیا کیا hydroxide کا کون مل ہے کوئی دکت ٹھیک ہے اب چلتے ہیں کیا ہو اگر یہاں پر number اگر لکھے ہو پولی ایٹم کے اندر جیسے دیکھیں اوپر دیکھو چل یہاں لکھتے ہیں سوریم چلے سوریم لکھنے لکھتے ہیں اپنے لکھتے ہیں ایلومینیوم سلپیٹ ایلومینیوم سلپیٹ دیکھیں ایلومینیوم کی جو ویلنسی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سلپیٹ کی ہوتی ہے ایس او فور مائنس دیکھو جب بھی نیچے پیر میں لگا ہو ہے ایس ایس اس کا مطلب یہ ہے کہ اوکسیجن کے چار ایٹم ہیں آپ اس کو شیریں بھیکل بھی نہیں اس آئیم کے نمبر ایٹم کے ساتھ کوئی بھی شیرطانی نہیں کریں گے صرف ویلنسی جو اوپر اور ایس او فور اب یہ فور کو نہیں چھوٹ نہ کوئی لے کے جانا ہے ٹھیک ہے اس ٹو کو لے کے جانا ہے تو دیکھو فور آگیا اب آپ کیا دریں گے تھری لیکن کیا لگا کے بریکٹ یعنی پورا پورا سلپیٹ ہمارے پاس بھی کیا ہے ملنب اگر آئین کے اندر سلپیٹ کا کورمن ہو گیا مل ایس 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 سارے کے سارے آپ کے رول ہو وی جنرل رول اس کے نا کوئی بھی آپ کاربونیٹ کے لئے جیسے کاربون وغیرہ جو کوئیل کمپاؤن ہوتے ہیں اس میں ایک یاد رکھنا کہ کاربون اگر کبھی آ جائے یا فوسفورس کبھی آجائے ٹھیک ہے تو اس میں یہ کوئی جنرل ہو ویسے تو کوئیل بول بناتے لیکن کاربون کی ویلنسی کتی ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پہ ہے کاربون ٹیٹرہ کلورائیڈ اگر یہ دے دی آگ تو یاد کیجئے میں نے آپ کو بنانا سکھا تھا بیسک کے اندر کاربون چار کلورائیڈ یہاں پہ جوڑے ہو ویسے فورم آپ کو بنانا ہے تو کوئی بات نہیں کاربون کلورائیڈ ہوتا ہے سی ل مائنس ون اور کاربون کتے بہن بانا سکتا ہے چار تو اس کو پوزیتیو پہ ڈال دو رائیٹ سر چار ویلنسی رکھتو اس کی ویلنسی چار یہاں آئے گی اس کی ویلنسی ون یہاں آئے گی اب دیکھو سی ون اور سی ایل کو کاربون ٹیٹرا کلورائیڈ کیسے کر دیں گے فوسفورس کلورائیڈ آجاتا ہے تو فوسفورس کلورائیڈ کے اندار ہمارے بات میں دو بنتے ہیں ٹھیک ہے ایک پی سی ایل تری اور ایک پی سی ایل فائیڈ یعنی یہاں پہ فوسفورس دو ویلنسی شو کرتا ہے ایک 3 بھی دکھا سکتا ہے ایک 5 بھی دکھا سکتا ہے تو اگر 3 والی ہوگی تو ٹرائی کلوریڈ بن جائے گا اگر 5 والی ہوگی تو پینتا کلوریڈ بن جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے ٹھیک ہے مضب آپ اس کو ویلنسی جو ہے آپ اس پہ بنانے بھی تو بھی بات نہیں فوسفورس یا تاربن اس کی ویلنسی کو کیا کریں پوزیٹیو والے سائید میں لکھ سکتے ہیں اس کی ویلنسی کو لکھ دو صرف پر روز مارو اور فورمولا بن جائے گا ٹھیک ہے PCL3 اور PCL پائل یا CCL4 اس طرح سے اس سے آپ کا complete ہے کیا دیکھو اب یہ فورمولا ہو ہو فورمولا کے بعد مولیکل اور ماس کیسے نکالتے ہیں وہ دیکھ لو ٹھیک ہے مولیکل ماس کیسے نکالتے ہیں مولیکل ماس نکالنے کے لئے ہم دیکھو سب سے پہلے ان کے number of item sorry ماس سے زیاد کرنے پڑے کچھ نہیں کریں سیدھا صوریم ہے تو آپ لکھیں گے ماس آف ایٹوم یا مولیکل ماس مولیکل ماس آف صوریم کلورائیل is equal to ماس آف صوریم ایک ہے پلس ماس آف کلورائیل یا کلوری ٹھیک ہے یہاں لکھیں سیدھا سیدھا یاد کرنا پڑے گا بتا دوبار 23 پلس 35.5 رائٹ یہ دونوں کیا ہے آپ سم کریں کتنا آئے گا 5 3 8 3 2 58 5 5 U U for unified mass ایک بار unit mass unified mass سے لکھتے اس طرح سے نکھا لکھ سیم یہاں پہ کریں mass of calcium اچھا سے represent کر آئیں گے میں ڈائیٹ بھی بتا دیتا ہوں mass of calcium کتنا ہے 40 plus 1 oxygen 60 56 unified mass calcium oxide same یہاں پہ کریں کیتنا 40 plus chloride جب بھی ایسی condition آجاتی کیا کریں mass of calcium chloride is equal to mass of calcium mass of calcium plus جب بھی element change ہوگا plus لگائیں cl 2 2 here پہ دکھائیں دو atom ہے کس کے chlorine کے لگا دو cl 2 multiplied chlorine mass of cl mass of cl value put کریں mass of calcium is 40 plus 2 into 35.5 is equal to 40 plus 71 is equal to ڈیتنا ہوگیا دیکھیں 1 1 1 unified mass ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کو نکال رکھ لیں اس کا کیسے نکال لیں گے دیکھو calcium ہے mass of calcium 40 plus 2 دکھر ہے وہاں نکال لیں bracket لگائیں mass of oxygen 16 element change plus mass of hydrogen 1 کیا رہے یاد کرنا پڑے گا اس cutting mass اس میں tension مطلو پہلے آپ mass یاد کرنا کتنا ہو گیا 16 17 17 into 2 solve کریں کتنا آئے گا 34 plus 40 کتنا ہو گیا 74 unified mass to mass of calcium matrix اگ 74 unified mass اس طرح سے آپ کیا نکال لیں atomic masses یاد کر کے ان کو جب put کریں گے جتنے number of items اس کے ساتھ میں اور سم ساتھ elements کا to molecule mass ڈکل جائے پھول ے جیسے اس کا دیکھو ان کو اس کو فیل کریں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے aluminium ایٹم ایٹم ایک ایٹم 23 27 ہے سوری دوسرے 27 ہو 24 کتنے sulfur کتنے 1 لیکن یہاں پہ کتنے سے ملکی 3 سے سالفر کتنے ہے 3 سالفر اوکسین کتنے 4 4 12 12 اوکسزن آپ کے پاس میں 12 2 3 4 5 6 7 8 12 اس طرح سے یعنی کہ آپ اس کے لئے ہم کیا کریں گے دیکھو جب جب مس کتنے ہے 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 1 2 2 3 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 5 6 7 6 8 9 8 9 9 9 9 9 2 1 9 9 2 9 9 9 9 10 9 9 9 8 9 10 10 9 9 9 اس طرح سے سیم اس کا نکالیں گے اور اس طرح سے ایٹمیک ماسز سے آپ یاد کر کے مولی فلیر ماسز فائنڈ کر سکتے ٹھیک ہے تو اتنا آپ یاد کرو میں ویلنسیز جو ہیں آپ کو لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے ساری کی ساری اور نو ڈاؤن کر لو اور جتنے بھی آن لائن ہے وہ لوگ ویڈیو پوز کر کے سارے کے سارے نو ڈاؤن کر لیں دیکھو آگے دیکھو تو ویلنسیز آپ لوگ یاد کرتے تھا ہائیڈروجن پلس ون والی ویلنسی ایک سار دیکھو ساری کی ساری تو ہائیڈروجن جو ہوتا ہے اس کا سیمبل ہوتا ہے ایچ اور اس کی ویلنسی ہوتی ہے ایچ پلس یاد کرتے چلو ٹھیک ہے پھر آتا ہے لیتھیم لیتھیم کا سیمبل جو ہوتا ہے وہ ایلائی ہوتا ہے اس کی ویلنسی ہے پلس ون کا ایلائی پلس ون اس کے بعد میں آتا ہے سوڈیم سوڈیم کا سیمبل ہوتا ہے ایلائی پلس ٹھیک ہے پھر آتا ہے پوٹیشیم پوٹیشیم ہوتا ہے کی پلس اپنی جو پلس ون کی ویلنسی میں اس کے بعد میں آجات کر لینا امونیم اس کا ہوتا ہے ایلائی پلس پھر آپ لگاؤں سلور ہے سلور کے لئے جو سنبل ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے پلس ون اور ایک ہوتا ہے کیو پرس کیو پرس کے لئے کیو پرس کے لئے کیو پرس لیکن یہاں لکھیں گے پلس ٹو کی کیس میں یعنی کی کوپر کی تو یہ پلس ٹو بھی شو کرتا ہے تو آپ لکھیں گے اور کیو پرس ہوتا ہے سلور جنرل بھاشا میں کبھی بھی اگر کوپر لکھا آتا ہے جان لکھنا کوپر اگر لکھا آتا ہے تو آپ لوگ یوز کریں گے سلور پلس ٹو کو یہ ایمپورٹنٹ ہے کوپر کی بیلنسی یوز کریں گے بلس ٹو یعنی کیو پرس والی جو بیلنسی ہے اس کو یوز کرو ٹھیک ہے تو یہاں پر لکھیں گے سارے کی سارے اپنے کیا بلس ٹو والے تو دیکھو بریلیم بA plus 2 بریلیم بA plus 2 كالشیم Ca plus 2 مگنشیم M G plus 2 مگنز M N plus 2 جان دکھیں گے مینگنیز کا ہوتا ہے م ن پلس 2 ٹھیک ہے یہ جب بھی یاد ہونا مینگنیز اور مینیشن میں کنفیوز بات ہونا ٹھیک ہے ٹیک آتا ہے فیرس فیرس کا ہوتا ہے ف P پلس 2 جب بھی کبھی آئیلن آئے گا تو آپ اس کی ویلنسی کونسی یوز کریں گے یہ والی نوز کریں گے اس کے علاوہ جنگ جب بھی آئے گا جن پلس 2 لیڈ کبھی آتا ہے لیڈ پلس 2 ٹھیک ہے یہ old name پہ چلتے ہیں Latin name کے اوپر چلتے ہیں Latin origin ہوتا ہے ان کا جیسے plumbum ہو گیا ٹھیک ہے urgentum ہو گیا اس طرح سے جیسے mercury اگر آ جائے تو mercury کی والنسی جو ہوتی ہے وہ Hg plus 1 ہوتی ہے یاد رکنا Hydrogyron دیکھو پھر آتی ہے plus 3 والنسیز والے تو plus 3 کے اندر آپ کو یاد کرنا ہے aluminium 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 کا ہوتا ہے AL plus 3 اوکے یہ یاد رکھو اور ہمارا جو ferrous تھا ٹھیک ہے اس کی بھی کیا ہے ٹھیک ہے variable valency ہوتی ہے تو آپ یہاں پہ یاد کریں گے کیا ferric تو ferric ہوتا ہے F e plus 3 ٹھیک ہے F e plus 3 iron آئے گا تو آپ یاد کریں گے آپ کو یہی اتنا ہے F e plus 2 لینا ہے commonly اور کبھی کبھی naming کے اندر سوڑو ایک naming کا concept یہاں پہ دیا نمینا ہے ایک جگہ بھی naming کا concept رکھیں گے ف e plus 2 ف e plus 3 ox یعنی ایسا compound ہے جس میں دو والے کا ferrous بھی ہے اور کبھی ف نمینا ہے ٹھیک ہے چلو یہ پرستی والے ہو گئے اور یہ خمسہ پاک وہ یاد رکھنا ہے اگر ویلنس دی ہوتی ہے اب آتی ہے مائنس ون مائنس ون کے لئے سارے کے سارے ہیلوجن جو ہے وہ آ جائیں گے جیسے کی فلورین ہے F مائنس ون کلورین ہے سی ایل مائنس ون برومین ہے بی آر مائنس ون آئیون دین ہے آئی مائنس ون اوکی آئیوڈ 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 نائٹریٹ نائٹریٹ ہوتا ہے نو 3-1 پھر ہوتا ہے نائٹریٹ نو 3-1 نائٹریٹ ہوتا ہے نو 3 نائٹریٹ ہوتا ہے نو 2-1 یہ ہو گیا پھر ایک لفنو آپ بائی کاربونیٹ بائی کاربونیٹ یا اسی کو ہم کہتے ہیں ہائیڈروڈجن کاربونیٹ ہائیڈروڈجن کاربونیٹ کیا کریں گے ایکشل سی کو 3-1 اسی کا سیم پلس مائنس 2 ویلنسی کے اندر آتا ہے کاربونیٹ کاربونیٹ تو کاربونیٹ کے لئے یوز کروں گے سی او 3-2 ویسے ہی ایک آتا ہے بائی سلفیڈ یا ہائیڈروڈجن سلفیڈ بھی کہتے ہیں ہائیڈروڈجن سلفیڈ بھی کہتے ہیں ایچ ایس او فور مائنس 1 سیم آپ لوگ یاد کریں گے سلفیڈ وہ ہوتا ہے مائنس 2 کے اندر that is s4-2 یاد رہ جائے گا پھر لکھ لوگ آگے اس کے آگے سلفائٹ مائنس 1 کے اندر مائنس 2 کے اندر s4-3 مائنس 2 بس یہاں پہ 3 کرنا ہے وہ بن جائے گا سلفائٹ مائنس 2 میں ایک ہوتا ہے سلفائٹ سلفائٹ وہ ہوتا ہے ایس مائنس 2 پھر ایک ہوتا ہے اکسائیڈ تو کاربونیٹ سلفائٹ سلفائٹ اکسائٹ اور سلفائٹ یہ سارے کے سارے آتے ہیں آپ کے مائنس 2 کے اندر ٹھیک ہے اور مائنس 2 میں کون سے ہے دیکھو ایک لکھ لو کرومیٹ ابھی تو آپ کے کام نہیں آئے بہتا لیکن پھر بھی بڑی اصل آ جائے گا ہے p4-1 اور c₂ س Same جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈائے پھرونٹ ڈائےроб ٹھیک ہے cooses ایک ایلومینیٹ اس پر یہاں پر یہ آپ کے ٹیم سلاس ہے جب ایک کام آئے کا ریکشن کے ادر ایلومینیٹ ایل او ٹو مائنس ون ٹھیک ہے اور ایک لکھوں پر یہاں پر چنکے یہ آپ کی ٹیم سلاس میں سب سے مارڈ بیقشن سے آتا ہے لیاں ڈال پو ٹو مائنس ٹو ٹھیک ہے اب آجوہوں مائنس ٹری باڑے مائنس ٹری کے اندر لکھیں گا آپ فوسفائیڈ پھر ایک آتا ہے فوسفائیڈ PO4 minus 3 پھر ایک آتا ہے phosphide اس پر O3 کرنا ہے PO3 minus 3 confusion نہیں ہونا چاہتے ہیں 8 اور 8 کے اندر اور ایک ہو جائے گا بچا ہوا ہمارا کون سا ایک nitride nitrate تھا جیسے nitride n minus 3 یہ ساری کے ساری یاد کر لو 2 سے 3 دن لگا کے time لگے گا ایک بار یاد دونے کے بعد میں تبیل ہوگے ٹھیک ہے اچھے سے کر لینا پھر بعد میں molecule اور ماسس